ابوبا جی ایٹی سیون کی بات کرتے ہیں نا وہ تب خود ذمہ دار ہے کیونکہ مفتی محمد سید پی سی سی چیف انگل تو وہی کر رہی ہے اس کے پاس راہی کیا ہے اب اہرے گہرے نتھوک اہرے کئی لوگ ہیں اور ہے کون اس کے پاس کون لوگ ہے اس کی لیڈرشپ میں کون لوگ ہے سارے بھاگ گئے ہے کوئی نہیں اب جو ہے وہ رجلار ہی ہے اس کے جب وہ کشمیر میں کانگرس کی سرکار تھی جب بھی کہیں سنٹر میں سرکار ہوتی ہے نا اگر اس کا یہاں پہ سٹیٹ پریزیڈن ہوتا ہے وہ ایز چیف منشور ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ تب کی بات جب ریگنگ کی بات کرتی ہے اگر سچی میں وہاں پہ امانداری سے وہاں پہ ریگنگ ہو بھی گئی ہوگی تو اس کے لیے نائنٹی نائنٹ پرسن مفتی محمد صحیح ذمہ دار ہے محبوبہ مفتی ذمہ دار ہے وہ ہمیں کیسے کہے گی اس کو تھا یہ بن گیا نا ایک گانہ بن گیا اس کا ہو سکتا کہ آج شاید شاید محبوبہ مفتی یہاں کی کی اینڈیٹ ہوتی کسی نے نہیں مانا جو بھی نیچلی لیول سے اوپر تک جو بھی کوئی لیٹر تک کسی نے نہیں مانا بولا یہ محبوبہ بیگ نے یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ڈے پر ایک گانہ لگایا ظلم کی عالمانی کو مشراؤ کالمدواد کو ووٹ اٹراؤ وہی کچھ گانہ لگایا یہاں پہ پھر باکے لوگوں نے اس کے خلاف بڑی 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 باتیں کی ہمارے خلاف تو کیسے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کیا ہمانی کی جو بڑی دو محبوبہ مفتی نے یہ محبوبہ کی ان کا سسٹم ہی ہے ان کا پانچ چھے بار یہاں پہ گورنڈر روڈ رہا ہے اس کے لیے مفتی محمد سعید زمدہ رہا ہے کہ میں دنگل نہیں چاہتی اور نہ بولنے دنگل تو وہی کر رہی ہے بہت بچ ہے ہمارے پاس دارمی صاحب اگر کنڈیٹس کی ہم بات کرے تو ابھی تک نیشنل کانفرنس کنڈیٹ کیوں ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں ان تین سیٹس کو لے کے کیونکہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق آپ کہہ رہا ہے کہ پچھلی بار بھی نیشنل کانفرنس نے تینوں سیٹے جیتی ہے تو کنڈیٹ کا نام سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے بتاؤ آپ کہ کسی پارٹی نے یہاں پا کیا 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 پڈیپی نے کیا کیا کانگریس نے کیا کیا گھلا نے بھی آزاد کی پارٹی نے کیا 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 ابھی آل تابخاری کی پارٹی نے کیا کیا سجادلہ پڑات کی پارٹی نے کیا ہو تو کسی نے نہیں کیا ہم دیکھتے ہیں وہ نارت خشمیر سے اس نے بھی اس نے بھی ہی کرانے کر دیا الوپرن اپنا تو چلو کر ایک یا ہم کریں گے پہلے یہ کریں تو اس کے بعد ہم کریں گے اگر نیشنل کانفرنس کی ہم بات کریں کیا نیشنل کانفرنس کے پاس ساؤت کشمیر میں وہ لیڈر نہیں تھا جو انتناگرہ جوری سیٹ سے کنتست کرے آپ نیشنل کانفرنس اب دوسری پراؤنس سے سنٹر کشمیر سے کنڈیٹ کو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کنگن سے کنڈیٹ آ رہا ہے جو ساؤت والی سیٹ پہ کنڈیٹ ابھی دیکھے آگے ہوتا ہے کیا ابھی تو ہم نے دیسائیڈ ہی نہیں کیا کسی کا نام ہی نہیں لیا ابنے امر صاحب کا ایک پروگرام ہوتا ہے دمال ہان جی پورا میں وہاں پہ بازابت طور پہ اعلان کیا جاتا ہے نہیں اعلان طور وہاں پہ نہیں کیا اعلان گاڑیوں میں ہوا ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے کہ یہاں پہ آنے والا پارلیمنٹ میمبر بھی آنے والا پارلیمنٹ میمبر دیکھو دیکھو میں بتاؤں گا آپ کو وہاں حسنان محسوسی بھی جو ابھی پارلیمنٹ میمبر ہے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہو چلو اگر الطاف صاحب کے بارے میں بھی بات کی ہو گئی تو ٹھیک ہے کہیں اب رستے پہ کوئی لوگ چلتے ہوئے لوگ کوئی کسی کا ایسے اعلان کریں گے تو لیڈرشپ نے ابھی کسی کا اعلان نہیں کیا جب تک لیڈرشپ سے کوئی اعلان نہیں ہوگا تب تک تو نہیں مانا جائے گا اگر کوئی بھی لیڈر نیچے لیبل کیا اوپر لیبل کا کرے گا بھی جب تک اوپر لیڈرشپ سے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ ہمارے دی پارلیمنٹری کمیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایک دو دن میں ان کا جو کنڈیٹ ڈیکلیئر ہوگا تو ہمارا اس کے بات ہوگا لارمی صاحب اب اور ایک الائنس بننے والا ہے جو جمعہ کشمیر اپنی پارٹی ہے غلام نبی آزاد صاحب اور پیپلز کانفرنس کے درمیان باتیں چاہ رہے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ یہ بتایا جارہا کہ ان کا الائنس پکا ہو چکا ہے تو اب ہر سیٹ پہ وہ کنڈیٹس کھڑے کریں گے اب کتنا چلینجنگ رہے گا انڈیا بلوک کے لیے ہمارے لیے تو بالکل آسان ہو گیا اب کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک ہی ہے یہ بی جی پی کے اے بی سی تی دی یہ ٹیم جو ہے یہ بی جی پی کے ٹیم بنائے ہوئے ہیں آہ یہ پرو ہو گیا جب وہ اکٹے سارے ہو گئے ہمارے لیے ہو گئے آلماسٹ تو یہ تو پرو ہو گئے کہ نہیں یہ بی جی پی کے ہی سارے لوگ ہیں جو ہے یہ بی جی پی کے ہی ہے انسی کو بھی کہتے ہیں یہ بی جی پی کی اے ٹیم ہے انسی کو کیوں کہیں گے انسی نے لڑا آج تک گومنٹ آف انڈیا کے ساتھ ستر سال سے ہم لڑ رہے ہیں اور کوئی پارٹی نہیں تھے اور اس کو توڑنے کی کوشت کی جب بخشی گولا محمد دویندر رانا نے ریسٹ نہیں پہلے 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 مجھے بخشی گولا محمد سے لے کر آج تک جو دوسرے یہاں پہ بخشی گولا محمد بنے ہیں چاہے وہ گولانے بھی آزاد ہو چاہے علتہ بخاری اور سجاد لوگ نے اس بخشی گولا محمد سے لے کر آج تک کے بخشی گولا محمد وہ تک انہوں نے یہی سائش کی نیشل کانفرنس کو توڑنے کی اور نیشل کانفرنس نہ ٹوٹی نہ ٹوٹے گی ہرہاں سوال دویندر رانا ایسے لوگ ہوتے ہیں مقصد کے لیے اپنے مطلب کے لیے جو جنہوں نے ضبیر اپنا بیج دیا جس پر بروسہ کریں گے عمر صاحب ہر ایک پر بروسہ آج بھی آج بھی ہمارے کئی وہاں پہ لیڈر ہیں جن پر ہم بروسہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کال کو اپنا باپ جب بیٹے کو بیٹا اس کا جنم لیتا ہے تو تب اس کو پالتا ہے اس کو پڑاتا ہے پڑانے کے بعد پھر وہی لڑکا اس کو کہتا ہے میرا باپ میں اس کو جانتا ہی نہیں ہو اپنے باپ کو چلنج کرتا ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کس چیز پر کب بروسہ کیا جائے وہ یہ اللہ پر ہے صاحب صاحب آپ آہ سوست کشمیر کی جو آنند تناغ وہ راجوری کی جو یہ سیٹ ہے اب اگر آہ انڈیا بلوک کی طرف سے ایک انڈیٹ آتا ہے جو اب نیا علائس آتا ہے ان کی طرف سے اور ایک انڈیٹ آتا ہے بی جے پی کی طرف سے اور ایک انڈیٹ آتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آہ انڈیا بلوک یہ سیٹ جتنے میں کامیاب ہوگا دیکھو میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سیٹ ہما دے لیے بہت آسان ہو گیا پہلے بڑا تھوڑا سا ہم مانتے تھے کہ مقابلہ ہوگا اب مقابلہ نہیں ہے ہمارا خبر یہ بھی آ رہی کہ محبوبہ مفتی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ بھی ہو سکتی ہے مجھے یہ میری عقل کہتی ہے بی جے پی بھی اگر یہاں پہ کینڈیٹ اٹھائے گی وہ ایک کمزور کینڈیٹ کو اٹھائے گی بی جے پی تاکہ گلانبی آزاد اگر ان کا کینڈیٹ ہوگا اس کو کامیاب کرانے کے لئے وہ کمزور کینڈیٹ کو اٹھائیں گی اسی طریقے سے محبوبہ جی اپنے خود تو نہیں اٹھائے گی وہ کسی کمزور کینڈیٹ کو اٹھائے گی تاکہ وہ بھی چاہے گی کہ گلانبی آزاد کو ہی کامیاب کرے گی وہ نیشنل کانفرنس نہیں چاہے گی اب لارمی صاحب کن مدوں کو لے کے کمپیننگ ہو جائے گی الیکشن میں کیونکہ نیشنل کانفرنس کو اب لوگوں کے سامنے سب سے بڑا مدہ یہاں پہ ہے تین سو ستر فٹ تھرڈی فائی ہوئی ہے سب سے بڑا مدہ ہوئی ہے ہماری پہچان کا ہے ہمارا جو کلٹر ہے اس پر ہمارا جو یہاں پہ سسٹم تھا آج آج آپ دیکھو سردگر میں سپریم کورٹ کا دیسیجن بھی آ چکا ہے سپریم کورٹ کا دیسیجن رہا وہاں پہ ہم نے تو ریویو پیٹشن بھی ڈالی ہے نا ناظرستانی کرو اس پر ناظرستانی تو ہو سکتی ہے جب گاؤں میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کہتے کہ اس پر ناظرستانی کرو اس پر تین سو ستر پہ اس وقت جو ہے جمعہ کشمیر کے لوگ نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیں گے کیوں نہیں دیں گے لوگوں کو معلوم ہے لوگ چاہتے ہیں آج نیشنل کانفرنس کو آج ویر ہے نیشنل کانفرنس کی آپ جہاں پہ جا لوگ کہتے ہیں کہ جو بائیکارڈ کرتے ہیں بائیکارڈ والے کہتے ہیں آج جو نہیں ووڈ ڈالتے تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الیکشن ہونا چاہیے آج کی اب کی بار ہم نیشنل کانفرنس کو بلا ججک ووڈ ڈالیں گے انشاءاللہ رحمان آج سب کا پتا چلا رہا ہے کون کتنا پانی میں ہے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا دوسرا بڑا مدہ ہے یہاں پہ بے روزگاری جو یہاں پہ ہمارا ایک سسٹم تھا یہاں پہ کوئی ایوینیوز نہیں تھے یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ کچھ نہیں تھا یہاں پہ اگر تھا تو نوکری کا ہی تھا ابھی نوکری سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے نئی اپنیٹمنٹس نہیں اگر ہو بھی رہی ہے وہ ہریانہ سے بہار سے یو پی سے گجرات سے ایم پی سے وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ نوکری کرتے ہیں آپ دیکھو دفتروں میں آج حال کیا ہے کہاں سے لوگ آتے ہیں تو کیا لوگ چاہیں گے کہ یہاں پہ تین سو ستھر کو ختم کرنا جہاں پہ جہاں پہ آج جہاں پہ لڈاک جہاں پہ آج لڈاک والے آج لڈ رہے ہیں درنا دے رہے ہیں کہ ہمیں وہ چیز واپس دے تو جو آپ نے ہم سے کھویا ہے پہلے وہ خوش تھے آج وہ سٹیٹھوڑ واپس مانگ رہے ہیں آج ہم سکی شڑول واپس مانگ رہے ہیں اب اگر اگر کشمیری مانگی اگر اگر کشمیری مانگی اس پہ تو پی ایسے لگے گا ہم پہ دباؤ ہے ہمیں بات کرنے نہیں دیتے ہیں اگر ہم بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی چھاپا پر جاتا ہے کہی نہ کہی پہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اس لئے آج دیکھو کہاں بیروزگاری کہاں پہ ہے یہاں پہ مہنگائی کتنی ہے مان لیتا ہوں میں پانچ کلور یہ راشن اسی لاکھ لوگوں کو اسی ہوگی اگر آپ کو پانچ کلور راشن ہم دے گے پورا پانچ کلور پہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانچ کلور دے گی آپ کو کم سے کم پچاس کلور مہنے کا لگے گا خرچہ اگر ایک ہی بندی کا پچاس کلور لگے گا پانٹاریس کلور جو آپ کو بہر سے لینا پڑتا ہے وہ کتنے میں لے لے گا کم سے کم تین ہزار کا تین نہیں تو پچیس سو کا آپ کتنے میں پہنچ گیا آپ کتنے میں پہنچ گیا اگر پچیس سو کا میں یہ چاول کا ایک یہ آدھا کوئنٹل آپ کو پڑے گا دیٹ وینس کی یہ ہمارا جو ٹائم تھا تب آٹھ سو سے ہزار روپیہ ایک کوئنٹل چاول ملتا تھا اور آج تو آپ کو پچیس سو روپیہ پہ ایک آخری سوال اب ٹرسٹ کی بات نوجوان یا جو باقی لوگ ہیں کیسے ٹرسٹ کریں گے اس وقت نیشنل کانفرنس پہ کیوں نہیں کریں گے نیشنل کانفرنس گریٹر آٹرنامی سے لے کے سٹیٹ ٹھوٹ تک پہنچی ہے اوپر سے ایٹی سیون کی الیکشن بھی کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کو سامنے جب آتا ہے دیکھو 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 میں بتاؤں گا آپ کو نیشنل کانفرنس کا مجھے بتاؤ کہ آج جتنے بھی پانچ لاکھ ملازم یہاں پہ نیشنل کانفرنس نے ایپوائنٹ کرائے یہ جو ڈیولیمنٹ یہاں پہ ہے چاہے شہر کشمیر میڈیکل انیچوٹ ہو کشمیر انزلیٹیو ہو کالیج ہو سکول ہو بریجز ہو یہ شیخ صاحب نہیں کرایا فاروق صاحب نہیں کرایا عمر صاحب نہیں کرایا یہاں پہ جو نئے بنوائے تاثیل بنوائے یہ چیز میں مانتا ہوں تو جو آج لوگوں کو پتا چلا ہے کہ اگر یہاں پہ ہے کشمیری کی گمخار ہے وہ نیشنل کانفرنس اور کوئی نہیں باقی جو ہے ڈیلی کے اشارے پہ چلتے ہیں رہا سوال ایٹی سیون کی بات کی جو محبوبہ جی ایٹی سیون کی بات کرتے ہے نا وہ تب خود ذمہ دار ہے کیونکہ مفتی محمد سید پی سی سی چیف تھے تب جمہور کشمیر میں کانگرس کی سرکار تھی جب بھی کہیں سنٹر میں سرکار ہوتی ہے نا اگر اس کا یہاں پہ سٹیٹ پریزیڈن ہوتا ہے وہ ایز چیف منشور ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ تب کی بات جب ریگنگ کی بات کرتی ہے اگر سچی میں وہاں پہ ایمانداری سے وہاں پہ ریگنگ ہو بھی گئی ہوگی تو اس کے لئے 99% مفتی محمد سید ذمہ دار ہے محبوبہ مفتی ذمہ دار ہے وہ ہمیں کیسے کہے گی اس کو تھا یہ بن گیا نا ایک گانہ بن گیا اس کا ہو سکتا کہ آج شاید شاید محبوبہ مفتی یہاں کی کینڈیٹ ہوتی کسی نے نہیں مانا جو بھی نیچلی نیچلی لیول سے اوپر تک جو بھی کوئی لیٹر ہے کسی نے نہیں مانا بولا یہ محبوب بیگ نے یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ڈے پر ایک گانہ لگایا ظلم کی آلبانی کو مشراو کالمدواد کو ووٹ اٹراو وہی کچھ گانہ لگایا یہاں پہ پھر باقی لوگوں نے اس کے خلاف بڑی 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 باتیں کی ہمارے خلاف تو کیسے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی یہ محبوبہ مفتی نے یہ محبوبہ کی ان کا سسٹم ہی ہے ان کا پانچ چھے بار یہاں پہ گورنڈر روڈ رہا ہے اس کے لیے مفتی محمد سعید زمدار ہے دنگل تو وہی کر رہی ہے دنگل تو وہی کر رہی ہے اس کے پاس راہی کیا ہے اب اہرے گہرے نتھوک اہرے کئی لوگ ہیں اور ہے کون اس کے پاس اب کون لوگ ہے اس کی لیٹرشپ میں کون لوگ ہے سارے باگ گئے ہے کوئی نہیں اب جو ہے وہ رجدار ہی ہے اس کے اور کون ہے چلو بات کرنے کے لیے